ایٹی آئی مقصوص نشستوں کی اہل نہیں سپیکر قومی اسیملی ایال صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مقصوص نشستے الارٹ کرنے کا مطالبہ پارلیمنٹ کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم لاکو ہو چکی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکا عمل درامت کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے سپیکر پنجاب اسیملی ملک احمد خان نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ترمیمی الیکشن ایکٹ پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا ادھر نولی کی ارقان قومی اسیملی کا الیکشن کمیشن سے رجوع آمنہ حسن شیخ اور موسیر عیوب نے نخواست دار کر دی موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی الیکشن ایکٹ کے مطابق فہرست جرمہ نہ کرانے والی جرمات مقصوص نشستوں کی اہل نہیں مقصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کا چوتھا اچھلاس آج ہوگا سپریم کورٹ کے آرٹیکل ترے سے ٹیک کی تشریح آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف کسی بھی ادارے کو آئین کی من پسند تشریح کا حق نہیں ہونا چاہیے پارلیمنٹ بالا دست ادارہ آئین میں پارلیمان کو قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے وزیرت علاق عطا تارہ نے کہا مقصوص نشستوں سے مطالق عدالتی فیصلے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا سنی اتحاد میں شامل ہونے والے پی ٹی آئی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں حاصل حیثیت میں بیٹھنے والے ارکان کو بھی پی ٹی آئی کا رکن قرار دی دیا گیا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی آئینی عدالت کے قیام کے حمایت رشتے داریوں کی وجہ سے جوڈیشل سسٹم کو نقصان پہنچا عدالت نظام درست کرنے کے لیے آئینی ترمیم وقت کی ضرورت ہے اچاروے ترمیم میں بیس پریکٹس کو درست کرنے کی کوشش کی گئی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں وہ کلاس خطاب کہا عدلیہ کو سیاسی نہیں آزاد ادارہ بنانا ہے عبام کو ہم نے جلدی اور فوری انصاف دلانا ہے ایسی عدالتیں نہ ہوں جو ڈیم بنائے یا ٹیماتر کے قیمتیں تیہ کریں عدالت سے سیاست کی امیت رکھیں گے تو جمہوریت کو نقصان ہوگا جس نے سیاست کرنی ہے تو اپنی سیاسی جماعت بنائے جانتا ہوں جمہوری عمل ثبوت آج کرنے کے لیے وقلا کا استعمال کیا جائے گا اتحادی حکومت ہے اس میں لے دے تو ہوتی ہے پی ٹائی کی مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس ریجشترار سپریم کورٹ نے درخواست مفروضہ قرار دے کر آت اعتراض آئیت کر دیئے مجوزہ قانون پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوا مل منصور کرنا قومی اسیملی اور سینٹ کے ارکان کا حق ہے ہر اقین پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا قانون سازی مکاننہ کا حق ہے اس پر پاوندی نہیں لگائی جا سکتی پاکستان اور سپریم کورٹ بار سے اجازت لے کر ہی وقلا فریق بن سکتے ہیں پریکٹیس انڈ پروسیجر کیس کی عبوری حکم نامی کا اطلاق سپریم کورٹ پر لازم ہوگا سپر عدالت ناقابل قبول بلپاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لاؤ لگ جاتا مولانا فضل رحمان نے واضح کہا ہمیں آئینی ترمیم قبول نہیں آزم نزید تارن بلاول پھٹو کو بھی مصفدے سے مطالق کچھ پتا نہیں حکبران کچھ پتریوں کا کردار ادا کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ کہا حکومت کے پاس بھی ڈرافٹ نہیں تھا تو انہیں ڈوب مرنا چاہیے تھا یہ لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کارٹ کر کسی اور کے حوالے کرنا چاہتے تھے آئینی معاملہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر کیوں حل نہیں ہوتے ایسی کوئی مزید ترمیم آئی تو اس کا پارلیمنٹ میں مقابلہ کریں گے جرنل ایوب کا پوتا پیپلز پارٹی کو جمہوریت اور اس کے اقدار نہ سکھائے شازیہ مری کا ردعمل سوال اٹھایا کہ عمر ایوب بتائیں کہ اب تک انہوں نے کتنی پارٹیاں اور کتنے بیانیے بت لے ترجمان پیپلز پارٹی نے کہا مارشل لوگ کا خواب دیکھنے والے شکست کھڑتا رہیں گے سیاسے مقاملے سے عمروں کی پیروکار پریشان ہو رہے ہیں آئینی ترامین باہمی تفاقر رائے سے لائے جائیں تو بہتر ہوگا پیپلز پارٹی نے تفاقر رائے کی بات کی تو کیا خالت کیا خواہش ہے کہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ عام آدمی کو جلد ریلیف ملے ووٹوں کے سامنے فارم پینتالیس کی کوئی اہمیت نہیں ڈبے خواب فارم پینتالیس ہو یا سنتالیس اس کی حیثیت نہیں رہتی چیف اٹرسٹس کے بلوچسان اسمیلی کے حلقہ پی بی چودہ میں دوبارہ کنتی کی درخواست پر دورانے سماف ریمارکس کہا انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں درخواست کسار کو کیسے پتا چلا کہ خلط ریزلٹ تیار کیا گیا پریزائنگ افزران کے جانب داری ثابت کریں بتائیں کیا وہ رشتہ دار تھے جھوٹ سچ اللہ جانتا ہے ہم حقائق پر فیصلہ کرتے ہیں سپریم کورٹ نے پیپلس پارٹی کے دوبارہ گنتی کی درخواست مصررت کر دی نولی کے محمود خان کی کامیابی برقرار منارہ پاکستان پر اکیس ستمبر کو جلسے کی اجازت دی جائے پی ٹی آئی کے لاہور ہائی کورٹ سے استعداد نرخواست میں موقعی بکتار کیا کہ حکومت کا جلسے کی اجازت نہ دینا آئینوں اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے حدالت نے جیف سیکٹری آئی جی پنچراب کمیشنر اور جیپٹی کمیشنر کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا مزیراعلہ خیبر پخت انخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا اس مافیا، غرپ ٹولوں اور منڈیٹ جوروں سے حقیقی ازادی لینے کا وقت آگیا 21 ستمبر کو انشاءاللہ پورا پاکستان پنچراب کا رکھ کرے گا پوری قوم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اسلام آباد میں چین کی پچھرتوی سال کرہ پر تقریب، صدر، وزیراعظم اور چینی زفیر کی شکل دونوں ممالک کے ترانی بجائی اور کیک بھی کاتا گیا سی پیک منصوبوں کے ذریعے پاکستان میں ترقی اور خوش آلی آئے گی صدر زرداری کا تقریب سے خطاب شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکچین دوستی لا سوال ہے دوست ملک کی مدد کے بغیر آئی ایم ایف سے معاہدہ ممکن نہ تھا چینی وزیراعظم کے آئندہ ماہ دور پاکستان کے منتظر ہیں صدر مملکت آسیفلی زرداری سے روس کے نائب وزیراعظم کی وفت کی ہمراہ ملاقات زرادہ تعلیم، ریلوی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے فروق پر بات چی آسیفلی زرداری نے کہا دونوں ملکوں کے عوام اور کاروباری اداروں کے مابین روابط بڑھانا ہوگی وزیراعظم سے بھی الیکسی، اوورچرک ملے، شہباز شریف نے کہا روس کے ساتھ مضبوط تعلقات پاکستان کے خرجہ پالیسی کی اہم ترجیحات میں سے ہے پاکستان روس کے ساتھ اجارتی، اقتصادی، توانائی مواصلات اور سیکیورٹی تعاون کو وسط دینے کا خواہش مند ہے دونوں فریقین کا باقاعدہ رابطی برقرار رکھنے پر اتفاق وزیراعظم 15 کی زیرے صدارت 6 کھنٹے تبیریت شلاس تعلیم سہت سے رات لائف سٹاک سمیت دیگر شوپوں میں ہم فیصلے مسید نواصلہ میں دستک سرویسز شروع کرنے کی منزوئی سو تحسیلوں میں 15 اکٹوبر تک صاف ستھرہ 15 کی لانچرنگ کا اعلان پہلے فیس میں ساڑھے ساتھ ہزائی تیو ویلز کی سولورائزیشن آئندہ جون تک مکمل کرنے پر اتفاق مریم نواص کے لاہور میں پاکستان کا پہلا سرکاری آرٹیزم سکون کا پروجیکٹ ایک سال میں مکمل کرنے کی ہدایت ہر شہر کی بیوٹیفکیشن کے لیے پی ایچے بنانے اور روایتی میلے بحال کرنے کا حکم وزیراعظم نے کہا کہ عوام نے پانچ سال خدمت کے لیے دیئے جل سے جلوس کرنے کے لیے نہیں لیے پنجاب میں یونیورسٹیز کی وائس چانسٹس کی تائناتی پر نونلیک اور ویپلز پارٹی آمنے سامنے گورنرس سردار سلیم خیدر کا چودہ جامعات کی وائس چانسٹس کی تقرر کے لیے وزیراعظم کی سمری پر اعتراض سرچ کمیٹی کی جانب سے فائنل کیے گئے ناموں پر عدم اتنان کا اظہار کہا واس کے خلاف کرپشن کل سامات ہیں سبائی وزیراعظم ازمہ مخاری کا شدید رد عمل سردار سلیم حیدر کو اپوزیشن کے بچائے گورنرس شپ کو آئینی آہدے تک محدود رکھنے کا مشورہ کہا گورنرس صاحب وائس چانسٹسلر کی تقرری کے لیے سیلیکشن کمیٹی کی منظوری قابینا نے دی گورنر قابینا کے فیصلوں کو مسترد کرنے کا مجاز نہیں ہوتا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ عدالتی فارم نہیں کمیشن کا فاریکین کو موقع نہ دینا آج کل دس سے کی خلاف ورزی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے الیکشن ٹربینل منتقلی کیس کا چوالی صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا صلاحیتوں اور خدمات کا اطراف جرکلالہ میں سٹراتیجک پلانس ڈوین کے 35 سائنس دانوں اور انجینئس کو ایوارڈ سے نوازا کیا سی جے سی ایس سی کی جانب سے ڈی جی سٹراتیجک پلانس ڈوین نے احساسات تقسیم کیے